اچھا کچھ خواتین نا بڑی سمجھدار بھی ہیں بڑی اچھی ہیں جب وہ آپ کو جواب دیں گی نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں واقعے میں تربیت ہوئی ہے کچھ کا جواب دینے کا انداز بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے اور کچھ کا جواب ایسا ہوتا ہے کچھ آپ کو ایسے جواب دیں گی کہ آپ ایک دم نا سن کے شوقت ہو جاؤ گے اور سوچو گے کہ یہ کس طرح سے جواب دیئے انہوں نے کس طرح سے بات کیے انہوں نے کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کا جواب سننے کے بعد پتا ہے آپ کیا سوچتے ہو کہ اچھا یہاں صرف پالا گیا ہے یہاں تربیت نہیں ہوئی ہے یہاں صرف پالا گیا ہے تو کچھ ایسی بھی خواتین موجود ہیں سمجھ جاری ہے آپ کے اچھا میں جاتی ہوں ایوننگ واک پہ تو ایوننگ واک پہ اکثر خواتین میرے انتظار کر رہی ہوتی ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے جو میرے ساتھ واک کرتی ہوں انہیں پتا ہے کہ آئیں گی تو اپنے ٹاپک ڈسکس کرتی ہیں مجھ سے تو آج مجھے جو ہے نا تو میرے پاس خود ٹائم نہیں ہوتا مجھے خود اپنا گھر آ کر دیکھنا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے میرا بھی گھر ہے میری فیملی ہے مجھے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے میرے ہزبن آتے ہیں مجھے ان کی ساری چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں تو آج مجھے ملی تھی ایک بہو تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی ضرور اپنے ڈسکس کرنا جو میں آپ کو ٹاپک دے رہی ہوں تو میں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں پھر آپ لوگ مجھے اس کا ضرور جواب دینا اچھا انہوں نے کہا کہ اکثر جو لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ میری ساس میرے ساتھ یہ کرتی ہے میری جو ساس ہے مجھے تو اتنا برا بھلا کہتی ہے تنقید کرتی ہے تانے دیتی ہے اتنا گالیاں دیتی ہے تنس کرتی ہے اور نندے جو ہیں جینے نہیں دیتی اور شوہر سے ہر وقت میرا جھگڑا رہتا ہے میرا شوہر میری نہیں سنتا میرا شوہر جو ہے اپنی ماں بہنوں کی سنتا ہے ان کے کہنے پہ چلتا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ ذرا ان سے آپ یہ ایک سوال کریے گا پوچھئے گا کہ جو آپ پر ہو رہا ہے وہ ظلم ہے ذرا اپنے گھر کا بھی ایک چکر لگایا کرو اگر وہاں بھابیاں موجود ہیں ذرا ان سے بھی پوچھ لیا کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا تو موقع فاتح اعمال ہے نا ذرا ان کو نا اپنی بھابیوں سے ہی پوچھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اچھا اگر ان کی بھابی ہیں ان کے بھائیوں کو کنٹرول کر لیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو رکا غلام ہو گیا ہمارا بھائی تو بیوی کی سنتا ہے ہمارا بھائی تو رن مورید ہو گیا ہمارا بھائی تو صرف اپنی بیوی کے کہنے پہ چلتا ہے تو پھر یہ لوگ اس طرح سے کہتی ہیں اپنی بھابیوں کے لیے تو ذرا اپنی بھابیوں سے جا کے پوچھ لیا کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تاکہ پھر آپ کو بھی حوصلہ ہو جائے برداشت کرنے کا تو پھر جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں تھوڑا سنبھل جائیں تھوڑا خیال سے چلیں تھوڑا دیکھیں ابھی آگے ماحول کیا ہونے جا رہا ہے اللہ معاف کرے اب جو یہ ہو رہا ہے نا سب آن لائن فوڈ آن لائن میک اپ آن لائن شاپنگ یہ سارا کچھ ابھی آپ صبر کر جائیں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں آگے جو آپ کی آنے والی بھوئے نا وہ اپنے بیڈروم میں بیٹھے بیٹھے ہی سارا کچھ کر لیا کریں گی وہ اسے سارے آرڈر ہو جائے کریں گے آپ سے پوچھنے کی زہمت بھی نہیں کیا کریں گی تو تھوڑا برداشت کریں آپ جب آپ کسی کا بیٹا کنٹرول کر سکتی ہو نا تو یاد رکھو کوئی آپ کے بیٹے کو بھی کنٹرول کرنے والی آ جاتی ہے سمجھائی بس دعا کریں کہ آگے آنے والی نسلوں پہ اللہ رحم کریں دعا کیا کریں اس وقت دعاوں کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو آگے محول بننے جا رہا ہے نا جو آپ خود بھی دیکھتے ہوگے سوشل میڈیا پہ کس طرح سے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں اچھل کود کر رہی ہیں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں بڑی ویڈیوز بنا رہی ہیں بڑا اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں ذرا دیکھیں آگے محول ابھی کیا بننے جا رہا ہے